بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آہرٹ نیو چینل آج کی ویڈیو میں ایک بڑی عجیب خبر کے ساتھ حاضروا باہوں دلچسپی ہے عجیب بھی ہے اور سن کے آپ حیران بھی ہوں گے شاید کہ آپ یقین بھی نہ کریں لیکن اس کو جو ہے وہ جیو رپورٹ کر رہا ہے افریقی ملک یوگنڈا میں ایک واقعہ رنمہ ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک شخص نے سات لڑکیوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کی ہے جی برکل سات لڑکیوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کر کے اس نے یہ ریکارڈ قائم کر لیا ہے ویڈیو کی ڈیٹیل کی جانب چلیں گے اور ڈیٹیل کی جانب چلیں سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پیس کرنا نہ بولیے گا تاکہ کوئی نئی اپ ڈیٹ کے ہی رہنا جائے اچھا ڈسکرس کرنا چلیں جی افریقی ملک یوگنڈا میں یہ واقعہ رونبہ ہوا ہے کچھ دن پہلے اور وہاں پہ ایک حبیب نامی شخص حاجی حبیب ہے اور حاج کیا ماشاءاللہ سے اس نے اور حاجی حبیب نامی شخص نے ایک ساتھ ساتھ لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ہے اور ان ساتھ لڑکیوں میں سے جن کے ساتھ ایک ساتھ اس نے شادی کی ہے دو سگی بینے بھی شامل ہیں جی برکل دو سگی بینے ہیں وہ باقی پانچ وہ الگ الگ لڑکی ہیں جن کے ساتھ شادی کی ہے جی حبیب نامی شخص نے اور اس کی عمر جو ہے وہ تین تالیس سال بتائی جا رہی ہے فارٹی تھی ایئرز اور جو ہے حبیب نامی شخص ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نہ صرف شادی کی ہے بلکہ اس نے جو ہے ہر ایک بیوی کو زیرو میٹر گاڑیاں بھی دی ہیں جی برکل جتنی شادییں کی ہیں ان تمام تر جو نئی ان کے بائیف بنی ہیں ان سب کو زیرو میٹر گاڑیاں بھی پروائیڈ کی ہیں بطور توفہ بطور گفت جو ہے مو دکھائی کے طور پر جیسے کہتے ہیں یہاں پہ انگوٹھی دی جاتی ہے یا کچھ اور دیا جاتا ہے مو دکھائی کے طور پر وہاں پہ اس نے زیرو میٹر گاڑیاں دی ہیں سات کی سات بیویوں کو جن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے اچھا ایک اور مزید کے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ شادی شدہ تھا سات سال ہو گئے تھے اس کو شادی کیے ہوئے اور اور اس کے بعد اس نے یہ ابھی شادی کی ہے تینتالیس سال آئیے شخص تھا جس نے یہ شادی کی ہیں سات اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نہ صرف بیویوں کو اتنے قیمتی تحائف دیئے بلکہ اس کے جو ساس ان کے جتنے بھی ساس بن رہے تھے اور جتنے سسر بن رہے تھے ان سب کو اس نے جو ہے بھی قیمتی تحائف دیئے قیمتی توفے دیئے اور ہر ایک بیوی کے گاڑی بھی مطلب ساتھ گاڑیاں بھی بن گئی ہیں اور ساتھ توفے بھی ساتھ ساتھ مطلب جو جتنے ان کی جو ان کی ساس سسر تھے ان کو دیئے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرنا چلیں گی اس سے موقف لیا گیا کہ آپ نے یہ ساتھ شادیاں کیوں کی ہیں تو اس نے اپنے موقف میں یہ بتایا کہ میرے خاندان میں لوگوں کی تعداد بہت کم ہے تو میں اپنے خاندان کو بڑھانے کے لیے میں نے یہ ساتھ شادیاں کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سو بچے پیدا ہوں وہ کیا ریکارڈ ہیں اور کیا خواہشیں ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پدام نکلے بہت نکلے میرے ارمام پھر بھی کم نکلے تو وائی صاحب کے ایسی خواہش تھے کہ ان نے کہا جی میں سو بچے پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے خاندان کو بڑھانا چاہتا ہوں اور جو لوگ اس کے شادی کے ولیمے میں شامل ہوئے شریک ہوئے وہ بھی اس بات کو یقین نہیں کرتے اس بات کا جو ہے بلیو نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ممکن ہے جب انہوں نے یہ سارا معاجرہ دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے یقین کیا امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اس کے ساتھ اپنے محضبان عرفان امتیاز کو دیجئے جازت اللہ نکبان